بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے نسخے کے ساتھ اور ایک نئے ڈپک کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے درمیان حاضری ہو رہی ہے ہمارا جو آج کا نسخہ ہے یہ حازم پھکی کا ہے آپ نے بہت سی عدیویاتی جو پھکیاں وغیرہ ہیں جو صفوف ہیں حازم استعمال کی ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک بڑا ہی سادہ سا نسخہ دے رہے ہیں جو اپنے اثرات میں مجرب ہے اور آسانی سے بننے والا ہے گھر میں آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتران کاسٹ لینی ہے اور آسانی سے بننے والا ہے نسخہ اور کام کیمت ہونے پر آپ اس کو بڑی بہ آسانی جو ہے وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور گھر میں خود بنا سکتے ہیں ایسی عدویات جو گھر میں ہونی چاہیے ہیں ان میں یہ عدویہ بھی شامل ہے جو باوقت ضرورت جو ہے آپ کے کام آ سکتی ہے اور بڑی سمپل سی یہ عدویاتی جو جوز ہے پھکی گئے اور ان کی پہچان بھی آپ کو ہوگی کیونکہ یہ روز مرہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں عدویات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیوں گا وہ میرے چینل کو کھل بھی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر مائک کریں بیل آئیکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف اپنے ویڈیو کی طرف اور اپنے عدویات کی طرف تو ہماری جو آج کا نسخہ ہے جس کی اجزاء یہ ہیں بہتر ہے کہ آپ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے نسخے گی تو آپ کے پاس دس ویڈیو کی شکل میں نسخہ موجود ہو اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان میں ہے سونف سونف آج کل دو تین قوالٹیوں والا آ رہے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک نمبر قوالٹی والا جو سونف ہے وہ آپ کو مل جائے اور پچاس گرام وزن ہے اس کے بعد اس میں کالا نمک شامل ہے کالا نمک آپ نے ڈلی کی شکل میں لینا ہے آپ نے پیس اوگ لینا ڈلی لیں گے تو وہ آپ کو اچھی قوالٹی میں مل جائے گا نمک کالا نمک جو ہے دس گرام میں اس کا وزن ہے اس نسخے میں اور اس کے بعد آپ نے انار دانا لینا ہے انار دانا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فریش ملے آپ کو وہ سیدھا نہ ہو جس میں سمیل آ رہی ہے وہ نہ ہو اور اس کا وزن پچاس گرام ہے اس کے بعد اس میں سونڈ شامل ہے سونڈ کا وزن بیس گرام ہے اس کے بعد اس میں سنام مکی ہے سنام مکی آپ نے لینی ہے اور اس میں سے آپ نے ڈنیا مگر نکال لینی ہے صرف آپ نے پتی شامل کرنی ہے اس کے پھول اس کے ڈنیا وغیرہ نکال لیں ورنہ پیڑ میں وٹ ڈالتی ہے یہ سلامک کے جو ہوتی ہے یہ تمام ادویات آپ نے بریق صفوب بنا لینی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے ادویات جو ہے یہ جب آپ کا صفوب بن جائے گا تو اس میں آپ نے ست اجوین لینا ہے ایک گرام اور ست پدینہ لینا ہے ایک گرام یہ دونوں جو ساتھ ہیں یہ بھی آپ کو پنساری سے مل چاہیں گے ان دونوں ساتھ کو آپ نے بریق کر لینا ہے اور ان تمام ادویات میں شامل کر کے اچھی طرح میکس کر لینا ہے آپ کی جو حاضب بھکی ہے یہ تیار ہو گئی ہے یہ منٹوں میں تیار ہونے والا نسخہ ہے کوئی اس کی اوپر اتنی محنت نہیں ہے بس آپ نے لانا ہے ادویات کو صاف کرنا ہے اور گرینڈ کر لینا ہے اور موٹا موٹا کوشی کیے گا جو ہے نا ادویات آپ کی بہت زیادہ بریق جو ہے نا میادے کی طرح نہ ہوں بریق گرینڈ ذرا موٹی رکھنی ہے آپ نے تاکہ میدے کے اندر یہ دوات جتنی دیر رہے گی اتنا ہی اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو زیادہ مریں گے یہ سب چیزیں سبو بنا لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے ائر ٹائٹ جار کیونکہ اس کے اندر ساتھ ہیں شامل تو ساتھ والی جو ادویات ہوتی ہیں نا وہ ائر ٹائٹ جار جو ہوتا ہے اس میں رکھنی چاہیے تاکہ ساتھ کا جو ذائقہ ہے جو اثرات ہیں وہ تادیر رہیں تو چار چٹکی یا آدھی چمچ جو ہے نا اس کی مقدار خوراک ہے آپ نے کھانے کے بعد لے لیں یا کھانے سے پہلے لے لیں لیکن بہتر ہے کہ آپ کھانے کے بعد لیں آپ دو ٹائم لیں تین ٹائم لیں آدھی چمچ سے زیادہ نہیں لیں نہیں آپ نہیں اگر کب بز ہو تو آپ اس دعا کو نیم گرم پانی کے ساتھ لیں گے ورنہ آپ سادہ پانی کے ساتھ تازہ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں ہارے کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اور صبح شام کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں یہ ہر طرح کی بدحضمی الٹی کھٹی ڈکاریں چکر گیس کو ختم کرتی ہے ایک بہترین قسم کا مرقب ہے بہترین قسم کی دعا ہے جو مجرب عدویات میں شمار ہوتی ہے بطور حاضم فقی آپ اس کو بچوں سے لے کر بڑوں تک سب ہی کو دے سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے ایک بہترین حاضم فقی سے آپ کو مطارف کروایا گیا ہے اس دعا کو بنائیں استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیکس میں لازمی ادا کیا کریں آپ کے فیڈ بیکس ہمیں مزید اوصلہ دیتے ہیں آگے بڑھنے کا ایک پر پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جن دوستوں نے میرے چینل کو خود بھی سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو چینل کے اوپر لائیں ہمارا مقصد اللہ پاک کے دیو ہوئے علم میں سے آپ دوستوں کو آسانیاں دینا ہے اور ایک فیملی پلیٹ فارم بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو بھی نسخہ دیا جاتا ہے وہ مجرب دیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کا ایک پیسہ بھی ہے جو ہے نہ کسی بھی نسخی کے اوپر لگے تو وہ آپ کا ضائع نہ ہو ہمارا مقصد آپ دوستوں میں آسانیاں تقسیم کرنا ہے حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ